بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر مکرم آپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہمارے پاس ہیں تقریباً تین تیس کے قریب سوالات انشاءاللہ عزیز آج کے پرگام میں ان کا جواب آپ کی خدمت میں آئے گا معزز مکرم مفتین اکرام کا ایک پینر محصد موجود ہے ان سوالات کا جواب ان سے لیں گے تعرف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پرگام کا سوال بھیجنا چاہتے ہیں اور پرگام میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان سا ہے فیس بک جس پر آپ یہ پرگام سن رہے ہیں اور اگر آپ نے کسی کو سیجسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کہ فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس وہ لکھیں گے پیج ان کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک اور فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اس ٹرانسمیشن کے ختم ہونے کے بعد بھی اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز بار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنے نام اور علاقے کے نام کو ساتھ میں ضرور مینشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سوال کو ہم وہاں سے لیں گے اور پرگام کا حصہ بنائیں گے جیسی اس کی باری آئے گی آغاز کرتے ہیں پرگام کا اس سے پہلے نام لوں حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتم شیخ علیدیس رئیس دار الفتا جامت و رشید کراچی آج کے پہلے معزز مکرر مہمان حضرت مفتی فیصل احمد صاحب آج کے دوسرے معزز مہمان اور آج کے تیسرے معزز مہمان احمد صاحب جناب مفتی محمد اویس صاحب موجود ہیں تو میں حضرت مفتی محمد صاحب سے آغاز کروں گا ٹیکس صلاح سے محمد یاکوب صاحب کا سوال ہے پہلے احمد صاحب پوچھتے ہیں امام جماعت کے وقت سے پہلے مسجد پہنچ جائے تو نفل پڑھنے کے بعد امامت کے مسلے پر بیٹھ سکتا ہے اس صفحوں میں مقتدیوں کے ساتھ ہی بیٹھے جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ القریم امام اگر پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور پہلے ہی پہنچنا چاہیے امام کو بعض وقت امام صاحب دوڑتے ہوئے بلکل آخر میں آتے ہیں بلکہ بعض وقت تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے امام کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور پہلے آنا چاہیے تاکہ وہ اتمنان سے سنتیں پڑھے اور سنتوں کے بعد وقت اگر باقی بچے تو ذکر و عذکار میں مشغول رہے باقی ہے کہ وہ نوافل سے فارغ ان اکباد مسلے پر بیٹھے یا مقتدیوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہے تو مقتدیوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہے اس لیے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے آ کر آپ مسلے پر تشریف فرما ہوئے ہوں بلکہ جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوتا تھا تو یا تو آپ اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے یا مسجد کے کسی حصے میں ہوتے تھے اور نماز کے لیے تیار ہوتے تھے تو معزن آپ کو نماز کے لیے تیار پا کر اقامت شروع کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پر تشریف لے جاتے تھے تو یہی امام کو کرنا چاہیے کہ نماز کی اقامت شروع ہو تو وہ مسلے کی طرف بڑے اور اگر وہ مسجد میں ہے تو جس جس حف سے گزرتا رہا ہے وہاں کے مقتدی بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے جائیں اور اگر امام محراب کی طرف سے آ رہا ہے سامنے کی طرف سے آ رہا ہے تو جیسے ہی لوگوں کو امام نظر آئے تو ان کو کھڑے ہو کر صفحیں درست کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگلہ سوال اگر عشاء کی نماز قضا کرنی ہو تو کیا چار فرض مغرب کے وقت میں اور ویتر عشاء کے وقت میں قضا پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں اگر صاحب ترتیب ہیں تو عشاء سے پہلے پہلے ہیں بلکہ جب عشاء کی نماز قضا ہے تو بظاہر ایسا ہے کہ کئی نمازیں ان کے ذمہ قضا ہیں تو ایک عشاء کی بھی نماز اس میں قضا ہے تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چار فرض ہم مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں اور ویتر عشاء کی نماز کے ساتھ قضا کر لیں تو ٹھیک ہے ایسا کرنا جائز بہت بہت شکریہ عزبوفی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے پوچھا ہے علی عرشد صاحب نے سیالکورٹ سے کیا بلی کو زہر دے کر مارنا جائز ہے ہمارے گھر میں ہیں بڑا تنگ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی موزی جانوروں میں شمار نہیں ہوتی جو موزی جانور ہوتے ہیں ان کو تو بغیر کسی طرح جدکی مارا جا سکتا لیکن جو موزی جانور نہیں ہوتے اور عام طور پر گھرے لو پالتو جانور ہوتے ہیں یا ویسے گھرے لو جانور ہوتے ہیں تو وہ اگر عام معمول کے مطابق رہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے تو ان کو مارنا پھر ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر جیسے انہوں نے کہا کہ بہت تنگ کر رہی ہیں تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر میں ویسے عام طور پر بلیاں پشاب نہیں کرتی ہیں لیکن اگر وہ وہاں پہ پشاب کر دیتی ہے بار بار چیزیں خراب کر رہی ہیں یا دودھ وغیرہ پی کے چلی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی صورت ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے تو پہلا حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بہت دور چھوڑائیں اور اگر بالکل کوئی اس کا حل نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کی کنجائش ہوگی کہ آپ اس کو کسی کم سے کم تکلیف دا طریقے سے مار دیں بہت شکریہ حدرت اللہ صاحب کو حیطہ سے پوچھتے ہیں نیا سوٹ دھوے بغیر پہننا کیسا ہے بہت لوگ بڑے بہمی ہوتے ہیں اس ماملے جی نیا سوٹ کا مطلب اگر یہی ہے کہ وہ کمپنی سے بن کے آیا ہے تو ظاہر ہے اس میں درمیان میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں ناپاکی ہو تو اس میں کوئی ترتوت کی بات نہیں ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے جو استعمال شدہ برطن باہر سے آتے ہیں باہر ممالک سے تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے برطن عام طور پر سٹیل کے ہوتے ہیں یا میلیمائن وغیرہ کے ہوتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر مسام نہیں ہوتے اور اس میں اگر کوئی حرام چیزیں بھی پکتی رہی ہیں تو وہ اس کے اندر جذب نہیں ہوتی تو اس لئے برطن جب دھولیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائیں گے تو لہذا ان کے استعمال میں کوئی حرام چیزیں مفتی عدد ہوئے سب موجود ہیں مرسد عمیر معاوی صاحب حاصل پور سے پوچھتے ہیں اگر کسی نے مصنوعی دانت لگوائے ہوئے ہیں اور وہ فوت ہو گیا تو دانت نکالے بغیر جنازہ غسل ہو جائے گا یا نکالنا ضروری ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنوعی دانت ہو تو اگر وہ قابل استعمال ہو اور آسانی کے ساتھ نکالنا ممکن ہو تو ایسے دانت کو نکال لینے چاہیے لیکن اگر وہ دانت قابل استعمال نہیں ہے یا اس دانت کی نکالنے میں مجید کی بے حرمتی گندیشہ ہے تو اس صورت میں دانت کو نہ نکال لے جائے باقی جہاں تک نمازی جنازہ کی بات ہے یا غسل کے صحیح ہونے کے تعلق ہے تو دانت کو نکالے بغیر بھی نمازی جنازہ اور غسل صحیح ہو جاتا ہے نمازی جنازہ کے صحیح ہونے کے تعلق یا غسل کے صحیح ہونے کے تعلق دانت کے ساتھ نہیں بہت شکریہ عبدالباسد صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں میں اکثر زبانی قرآن پڑھتا ہوں اور سجدہ بعد میں کرتا ہوں کبھی ایک دن کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے کوئی حرج تو نہیں ہے جی سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے بعد اس کو فوری طور پر ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا تاخیر کے ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے تو لہذا اگر آپ دو دن یا تین دن کے بعد ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ جہنس نومان صاحب کا سوال ہے اگر امام صاحب اللہ اکبر کہے بغیر رکو میں چلے جائیں اور اس کے بعد سمیان اللہ نیمان حمیدہ یعنی کھڑے ہو جائیں پھر مقتدی کے لکمہ دینے پر اللہ اکبر کہہ کر ایک رکو مزید کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لیں تو نماز کا کیا حکم ہے احتیاط کے طور پر نماز دہرہ لی گئی ہے یہ اطلاع دے رہے ہیں پہلے مسجد یہ سمجھیں کہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں جن کو تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے جو تکبیرات ادا کی جاتی ہیں تو یہ تکبیرات مسنون ہیں سنت ہیں تو اگر مسنون اعمال میں سے کوئی سنت عمل نماز میں رہ جائے تو اس کی وجہ سے صحیدہ صاحب لازم نہیں ہوتا بلکہ صحیدہ صاحب لازم ہوتا ہے نماز میں کوئی واجب رہ جائے یا فرض رکن کی ادایگی میں تاخیر ہو جائے یا کسی ایک فرض کو دو بار ادا کر لی جائے تو صحیدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو اس صورت میں امام کو واپس نہیں آنا چاہیتا رکو ادا کرنے کے لیے لیکن اگر وہ رکو ادا کرنے کے لیے دوبارہ آ گیا تو اب جو صحیدہ صاحب لازم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے تکبیرات انتقال میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک رکن کو دو بار ادا کر لیا ہے تو جب آخر میں اس نے صحیدہ صاحب کیا تو یہ نماز ہو گئی نماز کے عادے کی ضرورت نہیں تھی جزاک اللہ کو شکریہ صحیدہ صاحب تو صاحب کی صورت میں لازم ہوتا ہے تو یہ جو دوبارہ رکو انہوں نے کہا یہ تو جانبوش کر کی کہ یہ صاحب ہے یا صاحب نے عامد ہے انہوں نے یہ سمجھا جبکہ ان کے ذمہیں صحیدہ صاحب کرنا لازم ہے جبکہ ان کے ذمہ صحیدہ صاحب کرنا لازم نہیں تھا تو اس بنیاد پر انہوں نے دوبارہ رکو ادا کیا ہے تو اس میں ان کو صحب ہو رہا ہے دیکھنی ہے جائے دیکھنی ہے جائے وہ رکو دوبارہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صحب نہیں کیا صحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحب ہو گیا وہ کسی شوٹ گیا وہ عاجب شوٹ گیا یا فرض میں تاخیر ہو گئے جو تفصیل آپ نے بتایا ہے جو غلط فہمی کی بنا پر ہو تو وہ صحب کی زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا نہیں جو سجدہ صاحب اگر لازم نہ ہو اور کوئی کر لے تو اس سے تو کوئی عرض نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ غلط فہمی سے انہوں نے کیا رکو دوسرا لیکن وہ صحبا نہیں کیا آمدن کیا تو آمدن دو بار رکو کرنے کا کیا حکم ہے اس کو دیکھا جائے میرے ساتھ میں دونوں نے جو دور آئی ہے نماز وہی ٹھیک ہے صحیح جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اب عزید اس پر اگر کوئی اور بات ہوگی تو وہ آپ کے خدمت میں انشاءاللہ کل کے پرگرام میں رکھیں گے حضرت عزید عمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا بن تحفیظ صاحب اللہ اور سے پوچھتی ہیں خواتین جب نماز میں سجدہ کرتی ہیں اور تشہد کی حالت میں بیٹھتی ہیں تو کیا دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف کرنا ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا بطل امکان کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ فرض واجب درجہ کی چیز نہیں ہے شکریہ بعض لوگوں کے لیے دونوں پاؤں کی ساری انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آسانی سے جتنا ہو سکتا ہے کافی جزاکمولا انتخاب سب میڈیا سے پوچھتے ہیں کیا فرض نماز کے بعد استغفار سے پہلے اللہ اکبر کہنا کسی حدیث سے ثابت ہے جی حدیث سے ثابت ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہونے کا جو مجھے علم ہوتا تھا وہ اس سے ہوتا تھا کہ لوگ تکبیر کہہ رہتے تھے تکبیر کے معنی یہ ہوتے ہیں اللہ اکبر کہنا اور صحیح مسلمی کی ایک دوسری جوایت ہے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز ختم کرتے تھے تو تین بار استغفار پڑتے تھے تو ان دونوں حدیثوں کے تقاضے پر عمل کیا جاتا ہے اور اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ کر تین بار استغفر اللہ کہا جاتا ہے دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں بہت شکریہ اگلے سوال ہے گلزمین صاحب کا یو اے ای سے وضو کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھی جاتی ہے اس کی نیت کیسے کی جائے گی اور کس وقت میں پڑھنا منع ہے اور اس نفل کو مسنون سمجھا جائے گا یا پھر نہیں یہ تحیت الوضو کے نوافل کہلاتے ہیں اور مسنون ہیں تو جب بھی آپ وضو کریں اگر مکروح وقت نہ ہو تو آپ تحیت الوضو کی نیت کر کے یہ نفل پڑھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ وضو کے تحییہ کے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور مکروح وقت اثر کے بعد اور فجر کے بعد اگر آپ نے وضو کیا ہے تو اس وقت میں چونکہ نفل نماز مکروح ہے اس وقت نہ پڑھیں بہت شکریہ حضرت مفتی فیصلہ اس طرح جو بالکل این گروب کا وقت ہے یا این طلوع کا وقت ہے یا این زوال کا وقت ہے اس وقت میں آپ نے وضو کیا تو اس وقت کو گزرنے دیں جب بغیر مکروح وقت شروع ہو تو پھر پڑھیں جزاکم اللہ مفتی فیصلہ صاحب کی خدمت میں پاک پتن سراو حامد رزا صاحب پوچھتے ہیں ہر سرکاری مرازم سے اس کے عہدے کے لحاظ سے ڈی ایس پی فنڈ کٹوٹی فکس ہوتی ہے تاہم لازمی کٹوٹی کے علاوہ بچت کی غرض سے ڈی ایس پی فنڈ کی رقم کو بڑھانا کیسا ہے یہ بتا دیجی دونوں صورتوں میں اس پر ملنے والا نفع کیسا ہے نفع کی شرع اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یعنی سال یا دو سال کے بعد رد و بدل ہوتا رہتا ہے جمع شدہ ڈی ایس پی فنڈ خافکس ہو یا بچت کی غرض سے بڑھا ہوا ہو اس کو نکلوانے کے لیے کافی وقت ترکار ہوتا ہے اور ماں سوائے مجبوری کے نکال بھی نہیں سکتے ایسی صورت میں اس فنڈ کو اگر قابل واپسی نکلوائی جائے تو اس پر کچھ مارک اپ بھی لگتا ہے تو کیا حکم ہے اس پوری صورت کا جی ڈی ایس پی فنڈ جو ہوتا ہے یہ جی پی فنڈ کی طرح ہوتا ہے عام طور پر یہ ڈی فینس فورسز میں ہوتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر اس میں ایک حصہ تو ہوا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جبری ہے وہ تو لازمی ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی یعنی کوئی اس میں کراہت بھی نہیں ہے سارا لے زکتی سود بھی نہیں ہے کراہت بھی نہیں البتہ اپنی طرف سے بڑھانا اسے جتنا حکومت نے مجبور کیا اسے زیادہ بڑھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اگر اسے تنگی نہیں ہے تو وہ اس کو صدقہ کرے اس کے نفعے کو اور اگر استعمال کرے گا تو حرام بھی نہیں ہے اصل میں یہ سود تو نہیں ہے اور شبہ ربا بھی نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سود سے مشابہت کا ہے تو اس لئے اس سے بچنا بہتر ہے اور جس کو تنگی ہو اس کے لئے استعمال کی گنجائش ہے اور جو یعنی گنجائش ہو جس کی تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کا نفع صدقہ کرے اور انہوں نے جو یہ فرمایا کہ اگر پہلے ہم اس کو لینا چاہیں یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے تو اس پر کچھ مارک اپ لگتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ یعنی حکومت کی طرف سے آپ کو ملنے والی تنخواہ ہے جو کہ حکومت نے روکی بھی ہے حکومت آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت ایک خاص تناسب سے زیادہ کر کے دیتی ہے درمیان میں اگر آپ لیتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو اسے کم دیں گے اور کم دینے کی صورت یہ ہے کہ آپ سے کہتے ہیں آپ اتنے لے لیں اور اتنے پھر آپ آپ واپس بھی جمع کرائیں اور اس دوران وہ اس پر کچھ سوت کے نام سے کاٹتی بھی ہے لیکن اوورال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کے فنڈ سے آپ کو کچھ کم رقم دے دی تو اس لیے اس کی بھی گن جائے عزاکم اللہ خیر حمد نیازی صاحب کا سوال ہے اگلا پلوٹ کی فائل بیچنا شرح اندرست ہے مدلہ پلوٹ تو بیچنا ٹھیک ہے لیکن صرف فائل بیچنا جی فائل بیچنا بیچنے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک فائل بیچنا وہ ہوتا ہے جبکہ ابھی پلوٹ وغیرہ کا سنسلہ شروع نہیں ہوا ابھی قرآن دازی ہونی ہے اور قرآن دازی سے پہلے لوگوں کو یعنی مارکیٹنگ کے طور پر پانچ ہزار کی دس ہزار کی فائل بیچی جاری ہوتی ہے جی تو یہاں پر کیونکہ آپ کو صرف اس ایک خجد و فروغ کے معاملے میں شریک ہونے کا حق دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ حق کی بیہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے آپشن کی بیہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کوئی اساسہ نہیں ہے اس میں تو ابتدا میں اس طرح سے خریدنا جائز نہیں ہے اور اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ کے اتنے پیسے کمپنی کے ذمہ واجب ہو گئے ٹھیک ہے تو اتنے ہی پیسوں کو آپ کمپنی سے واپس لے سکتے ہیں یا اتنے ہی پیسوں میں آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ تم کمپنی سے لے لینا اس سے زیادہ یعنی جیسے ہوتا کہ فائل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیسے کمانا جائز نہیں یہ پہلا مرانا دوسرا مرانا یہ کہ فائل کا مطلب یہ ہے کہ پلوٹ تیہ ہو گیا ہے اس کی جگہ تیہ ہو گئی ہے یا کم از کم اتنا تیہ ہو گیا ہے کہ سو پلوٹ اس علاقے میں ہیں تو اس درجے کا تیہ ہو گیا اور کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی ممانت نہیں ہے کہ آپ آگے اس کو نہ بیچیں بلکہ وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا اگر وہ یعنی کمپنی سے آپ خرید چکے ہیں اگر چھے قصتے پوری نہیں ہوئیں تو آپ اس کو آگے بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہیں ٹھیک اور اگر ایسی صورت نہ ہو بلکہ کمپنی کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہو کہ جب تک آپ کی پوری پیمنٹ نہیں ہوگی تب تک ہم آپ کو قبضہ نہیں دیں گے تو اس صورت میں پھر آپ کا بیچنا جائے بہت بہت شکریہ اس وضاحت کے لئے جزاکم اللہ اگلے سوال ملائشے سے محمد لپان صاحب کا مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت میں ہے اگر کوئی آدمی جماعت میں شامل ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ پہلی رکعت ہے اور امام نے صورت فاتحہ پڑھ لی ہو تو کیا وہ نیت کر کے سنا پڑھے یا پھر خاموشی سے کھڑے اگر مقتدی ایسے موقع میں جماعت میں شریک ہوتا ہے کہ امام قرات شروع کر چکا ہے تو اس صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے سنا پڑھنا جائز نہیں ہے چاہے امام جہرن قرات کر رہا ہے یا صررن قرات کر رہا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ بنت حفیص صاحب اللہ حول سگین اگر نماز پڑھتے ہوئے جائے لیکن اگر بلا اختیار کھانسی آجائے اور روکنا ممکن نہ ہو تو اس میں نماز میں قرات نہیں آتی نماز ہو جاتی ہے البتہ بلا اختیار کھانسنا یا گلے کو صاف کرنا کھنکارنا اس کو فقہان مقروح لکھا ہے ٹھیک اور شکریہ اگلے سوال ہے اور بنت نور محمد صاحب دبئی سے پوچھتی ہیں اگر کمرے میں ٹی وی کھلا ہو مگر آواز بند ہو تو کیا اسی کمرے میں دوسری سائل پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر کوئی ٹی وی بند ہو تو کیا اس کے سامنے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں بند ٹی وی کے سامنے کڑے ہوگی جی اگر ٹی وی بند ہے تو صورت میں تو نماز بلا کرات ہو جاتی ہے لیکن اگر ٹی وی آن ہو اس میں تصاویر وغیرہ آ رہی ہو تو چونکہ اس کے تصویر ہونے میں اختلاف ہے تو ایک رہے یہ بھی ہے کہ یہ تصویر ہے تو جو نماز یہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے تو احتیاط یہ کہ ایسے کمرے میں نماز نہ پڑھی جائے کہ جس میں تصاویر آ رہی ہیں تو کیونکہ ایک رہے ایک مطابق کی تصویر ہے تو دوسرے کمرے میں نماز پڑھ لی جائے تاکہ متفقہ طور پر یہ نماز بلا کرات کی درست ہو جائے ٹھیک زاکم اللہ عزت پفتی وحمد صاحب کی خدمت شارجہ سے ابو حنان صاحب پوچھتے ہیں نماز کے دوران جیب میں نسواری سگریٹ یا موبائل ہونے سے نماز کی ادائیگی درست ہو جائے گی ہے نہیں لی جب میں نسواری سگریٹ ہونے کی صورت ہے جیب میں نسواری سگریٹ ہونے کی صورت ہے مسید جانا کیسا ہے جی مسید جانا بعض علماء نے تو اسے مکرو لکھا چونکہ یہ بہرحال ایک بدبودار چیزوں کے زمرے میں آتی ہے یہ چیزیں تو جو لیسن ہے پیاز ہے وہ کھا کر چونکہ موں میں بدبود پیدا ہوتی ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بلکہ یہ فرمایا بہت سخت الفاظ ہے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے تو اس کا تقاضہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سگریٹ یا نسوار جیب میں رکھ کر مسجد میں جانا مکرو ہے لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے اور مجھے بھی اسی کی طرف رجحان ہے کہ جب تک نسوار کو استعمال نہ کیا جائے یا سگریٹ کو پیا نہ جائے تو اس میں بدبود نہیں ہوتی تو اس لیے اگر وہ جیب میں بند ہے تو ویسے ہی اگر کسی حلقے درجے میں بدبود ہو بھی تو وہ ظاہر نہیں ہوتی کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی آپ نے جو لیسن یا پیاز کھا کر آنے سے منع کیا اس بنا پر دوسری حدیث میں اس کی وضاعت بھی ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اگر وہ بند ہیں ڈبیا میں تو اس کی اگر کوئی ہلکی سی بدبود ہو بھی تو وہ باہر محسوس نہیں ہوتی اس لیے اسے جیب میں رکھ کر جانے میں میری نظر میں کوئی قراہت نہیں ہے اور جب قراہت نہیں ہے تو جیب میں ہوتے ہوئے نماز بھی درست ہو جاتی ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ حافظ آزم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں انگلس سوال امامت کرنے کے لئے کس چیز کا آہل ہونا ضروری ہے اور امامت کے فضائل میں بتا دیجئے دیکھیں امامت کے اہلیت کے لئے تو ضروری ہے کہ امام کے عقائد صحیح ہوں اسے عقائد کا پتہ ہو توہید و رسالت کیا ہے ختم نموت کیا ہے آخرت کیا ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ اس کے درست ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ اسے طہارت کے نماز کے مسائل کا اچھی طرح سے علم ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے قیرات صحیح ہو وہ صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکتا ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں تقوی ہو نیکی ہو وہ فاسق و فاجر نہ ہو یہ امام کی اہلیت کی شرائطیں باقی یہ کہ امام کی فضیلت کیا ہے امامت کی تو اس کے لیے کوئی متعین عجر تو نہیں بیان کیا گیا لیکن ہمیشہ جو معاشرے کی سب سے افضل شخصیت ہوتی ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت فرمائی خلفاء راشدین نے خود امامت فرمائی بعد میں بھی جو افضل سمجھا گیا اسی کو امام بنایا گیا تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑی افضل اور بڑی محترم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لئے اختیار فرمایا اور پھر آپ نے جو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے وہ ان کو امامت کرائے اور اگر قرآن میں سارے برابر ہوں تو پھر جو حدیث کا زیادہ بڑا عالم ہے اس کے پاس حدیث کا علم زیادہ ہے وہ امامت کرائے اور اگر وہ سنت میں بھی برابر ہیں تو جو حجرت میں مقدم ہے جس نے پہلے حجرت کی ہے وہ امامت کرائے اگر حجرت میں بھی سارے برابر ہیں تو اسلام قبول کرنے میں جو مقدم اور اس کے لیے اتنی ترتیب قائم کی جا رہی ہے کہ کون پہلے نمبر پر ہے کون دوسرے نمبر پر ہے تو یہ فضیلت کی دلیل ہے اور پھر یہ کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی جو مقتدیوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ امام کو حاصل ہی ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب امام کوئی بنتا ہے تو لوگ اس سے مسائل بھی پوچھتے ہیں وہ مسائل بھی ان کی رانوائی کرتا ہے وہ درس قرآن دیتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے وہ واضح تذکیر کرتا ہے تو بہت سارے فضائل جمع ہو جاتے ہیں جو امام کو حاصل ہوتے ہیں شکریہ زرکر اللہ خیر بہت بہت شکریہ مفیف حیث احمد صاحب کی خدمت سوال ہے احمد طارق صاحب کیا سٹیٹ لائف انشورنس حلال ہے یہ حرام اگر حرام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر اس میں جوہ ہوتا ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے جی لائف انشورنس یا گوڈس انشورنس جو ہوتی ہے کنمیشنل تو وہ جائز نہیں ہے چاہے وہ سٹیٹ لائف کی ہو یا کسی بھی کمپنی کی ہو کنمیشنل انشورنس کے اندر سوت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اسی طرح جوہ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس طرح غرر یا انسیٹینیٹی کا کہ اس میں یقینی بات نہیں ہوتی کیونکہ انشورنس کمپنیاں جو عام طور پر آفر کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوا تو پھر ہم آپ کو کبرج دیں اور حادثے کا ہونا نہ ہونا یقینی نہیں ہوتا تو اس کے اندر انسیٹینیٹی آتی ہے اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ کچھ پیسے تو آپ سے لیتے ہی ہیں اور کبھی وہ آپ کو بڑھا کے دیتے ہیں جیسے لائف انشورنس میں تو اس میں سودھ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے ڈوب بھی جاتے ہیں اگر کوئی حادثہ نہ ہو جیسے کہ گوڈس انشورنس میں ہوتا ہے تو اس میں پھر جوہ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو جوہ کا ایلیمنٹ اس طرح ہے کہ آپ کے پیسے جو لگے ہیں یا تو اسے زیادہ کبرج ملے گی یا وہ پیسے چلے جائیں تو یہ تو اس کی حرام ہونے کی وجہ ہے کہ اس میں سودھ بھی ہے جوہ بھی ہے اور دیگر مفاسد بھی ہیں البتہ اس میں یعنی اسٹریٹ لائف کا بھی اور اسی طرح اور بھی جتنی انشورنس کمپنیاں سب پر منڈیٹری ہے کہ وہ تکافل کبرج کا بھی کھولیں اور تکافل جو ہے وہ انشورنس کا اسلامی آلٹرنیٹیو ہے تو کیونکہ انہی کمپنیوں کے اب اسلامی آلٹرنیٹیو بھی موجود ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھئے گا کہ اگر وہ اسلامی ونڈو سے مل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے یعنی کنونشنل ونڈو سے مل رہے ہیں تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں چھیک عزاکہ اللہ اور اگلہ سوال آپ کے خدمت میں ہے اور پوچھا ہے عبدالسامت صاحب نے ساؤت افریقہ سے میں ساؤت افریقہ میں بزنس جائز ہے دیکھیں جتنی بھی اس طرح کی کمیشل چیزیں ہیں اس میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں تو پھر یہ کہ انہی کو بڑا چڑھا کے لوگوں نے اس پر ویڈیوز بھی بنا لی ہوتی ہیں کہ ایسا نقصان ہے ایسا نقصان ہے اصولی طور پر ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں کیا ان کا نقصان مطب بھی ہی طور پر ثابت ہے اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ آپ اگر آپ یعنی وائٹننگ کریم ہے تو ظاہر ہے پانی سے تو وائٹنی ہو سکتا چاہرہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ڈی ٹی ہوگی اب وہ ایسی ڈی ٹی اگر ایک مناسب اس میں ہوگی تو صفائی بھی ہو جائے کی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے الرجی بھی ہو سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر کسی میاری دارے کی بنی ہوئی ہیں تو اور اس کو سٹینڈرز پر بنایا گیا ہے تو اس کی تو گنجائش ہوگی دوسرے یہ کہ ان کے اوپر یہ بھی لکھا ہو کہ بھئی آپ پہلے ٹیسٹ کریں یعنی ایسا نہ ہو کہ ڈیرک لگا لیں اور کسی سو میں سے دو آدمیوں کو بھی اگر نقصان ہوگے تو نقصان تو ہے تو وہ لکھ دیں کہ بھئی آپ پہلے جو ہے ٹیسٹ کر لیں سیمپل ٹیسٹ کر لیں جب ٹیسٹ کرنے پر اگر آپ کو الرجی ہوتی پھر استعمال نہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک دو فیصد غلطی کا احتمال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آپ اس کو بھی سکتے ہیں بہت شکریہ ہے بیسے نے کریم کا بزنس کرنے کے لئے جگہ بھی صحیح ڈھونڈی ہے سوٹ افریقہ میں بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ نیسا حظیم صاحب وزابی سے پوچھتے ہیں کسی کی اجازت کے بغیر اس کے وائی فائی کا پاسورڈ معلوم کر کے بغیر پیسے ادا کیے استعمال کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں اور اگر وائی فائی کا مالک بھی غیر مسلم ہو اور استعمال سے اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو تو پھر کیسا رہے گا جی کسی کی چیز استعمال کرنا چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو بہرحال جائز نہیں ہے دب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو اور باقی آپ نے جو کہا کہ اس کو ضرر نہ ہوتا ہو تو اول تو یہ کوئی شرط نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں بہت سارے کمرے ہو کوئی کمرہ خالی ہو کوئی آ کر رہنا شروع ہو جائے کہ آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا تو آپ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو جب نقصان ہو تب ہی وہ چیز حرام ہو بس وہ آپ کی نہیں ہیں لہٰذا آپ کے اوپر حرام جناب مفتی محمد دبائی سے پوچھتے ہیں اگر عورت کے پاس دو تین دولہ سونا ہو اور ایک دو بہنسیں ہوں دو تین بکریوں ہوں تو کیا ان پر زکاة اور قربانی ہوگی جبکہ بکری اور بہنس دہل استعمال کے لئے ہیں جہاں تک بکری اور بہنس کی بات ہے تو اگر گھرے لو ضروریات کے لئے انہوں نے رکھی ہیں تو ان پر زکاة نہیں ہوگی نہ یہ قربانی ہوگی البتہ اگر انہوں نے مالی تجارت کے لئے رکھی گئے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ مالی تجارت میں شامل ہوں گی باقی جہاں تک تین دولہ سونی کے بات ہے تو تین دولہ سونی کے ساتھ اگر ان کے پاس کچھ چاندی ہے یا کچھ نقدی ہے تو اس صورت میں یا مالی تجارت ہے اور ان دونوں کا مجموعہ ساڑھے باوند دولہ چاندی کی مالیت کے بارابر پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں قربانی بھی ہوگی زکاة بھی ہوگی لیکن اگر چاندی نہیں ہے مالی تجارت بھی نہیں ہے نقدی بھی نہیں ہے لیکن ضرور زیادہ سمان موجود ہے اور پھر مجموعہ اتنا پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں قربانی ہوگی زکاة نہیں ہوگی جزاکم اللہ مومنہ صاحب رابر پنڈی سے پوچھتی ہیں ایک لڑکا جس کی عمر اٹھرام برس ہے برس سے بھی کم ہے وہ اطلاع کی ہفتہ خاتون جس کی عمر چالیس برس ہے اسے شادی کرنا چاہتا ہے کیا شریعت کی روح سے یہ درست ہے زیادہ عمر والی خاتون سے نکاح کرنا یہ بھی درست ہے کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا یہ بھی درست ہے شریعت نے اس معاملے میں غصہ سے کام لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ نے سے نکاح فرمایا تو آپ کے عمر مبارک پہ چیس سال تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے مبارک ان کی جو عمر تھی وہ چالیس سال تھی اور ایسی آپ نے عداشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر کم تھی اور آپ کے عمر کافی زیادہ تھی تو اس معاملے میں شریعت نے غصہ سے کام لیا ہے باقی نکاح میں جو دیکھنی کے بات وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جس لڑکی سے جس خاتون سے نکاح کہہ جا رہا ہے وہ دیندار ہے یا نہیں تو اگر دیندار ہے تو شریعت کی نظر میں یہ اچھا اور مستحسن عمل ہے کہ اس کو ترجیح کی وجہ بنا کر اور ایسی خاتون سے نکاح کے جائے جو پارسہ ہے نیک اور متقی ہے جزاکم اللہ خیر اگلا سوال اور وہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں محمد عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہنابلہ کے ہاں فتوہ ہے کہ عورتوں کے استعمال کے زیور جو سونے چاندی کے ہون پر زکاة نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا حنفی حضرات اس فتوے پر عمل کر سکتے ہیں ہمارے ہاں خواتی ان کے پاس اکثر زیور ہوتا ہے اور رقم نہیں ہوتی نہ ہی اتنی ان کو جیبی خرچ ملتی ہے جس سے وہ اپنے زیورات کی زکاة عطا کر سکے تو کیا کوئی گنجائش کی صورت نہیں کر سکتے ہیں جی نہیں جب آپ مذہب حنفی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو فقہ انفق کے مطابق ہی مسائل پر عمل کرنا لازم ہے اور اگر ان کے پاس زیور اتنا ہے کہ اس پر زکاة فرض ہے نساڑے سات تولے سونے کا زیور ہے تو بہرحال ان پر زکاة فرض ہے اور جو جیب خرچی ان کو ملتی ہے اس سے بچت کر کے وہ اپنی زکاة ادا کر سکتی ہیں اور اگر اس میں ان کو دکت پیش آ رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ آمان کر سکتے ہیں آپ ان کی اجازت سے اپنی جیب مبارک سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیور باقی رہے اور بیوی میرے لیے زینت کے طور پر اس کو استعمال کرتی رہے تو آپ اپنی جیب سے اس کی زکاة ادا کر دیں بیوی کو بتا کر اور اگر آپ کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر بہرحال چونکہ زکاة اصلا بیوی ہی پر فرض ہے جس کی ملک میں وہ زیور ہے تو اس لیے اس کو بہرحال زکاة ادا کرنا ہوگی اگر رقم نہیں ہے تو اسی زیور کا کچھ حصہ بیچ کر ہی زکاة کیوں ادا کرنا پڑے تو اس کو زکاة ادا کرنا ہوگی اور یہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے سال میں ایک دفعہ اڑائی فیصد زکاة دینا ہوتی ہے تو اتنا بوجھ نہیں ہے چھیک ہے جزاکم اللہ اگلہ سوال ہے اور مندہ حضارہ حضور صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں دعا مانگنے کے صحیح طریقہ بیان کر دیجئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے دروشی پڑھنا چاہیے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے ہم دوسنا بیان کرنی شاہیے جی صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم دوسنا بیان کرنی چاہیے جتنے ہم دوسنا کسی کو آتے ہیں وہ پہلے بیان کرے اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے دعا کیا کرو اور دوسرے نمبر پر دروشی پڑھنا چاہیے اور پھر دعا مانگنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیت ارمزی کی روایت ہے اور انہوں نے تشاہد میں فوراں ہی دعا شروع کر دی اللہ مغفر لی ورحملی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق حمدوسنا بیان کرو پھر مجھ پر دروشیف پڑھو اور پھر اس کے بعد دعا مانگو ایک دوسری روایت ترمزی کی ہے نہیں بلکہ تبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک دروشیف نہ پڑھا جائے تو دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے اس لئے دروشیف کی اپنی ہمیت ہے حمدوسنا کی اپنی ہمیت ہے دونوں کو دعا میں شامل کرنا چاہیے رامہ نماز میں جو طریقہ دعا کا بتایا تشہد ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا ہے اس کے بعد دروشیف ہے پھر دعا ہے تو یہ تعلیم ہے دعا کی اسی طریقے سے دعا کرنی چاہیے جزاکم اللہ مفتی فیصل آمد صاحب بھی خدمت میں سوال ہے اور سوال اچھا ہے زبیر صاحب نے انڈیا سے کوئی آدمی ڈرائیونگ کے دوران آہستہ آواز میں تلاوت لگا دے اور ساتھ میں باتیں بھی کرتا رہے اور تلاوت بھی سنتا رہے درست ہے یہ طریقہ جی آہستہ آواز سے مرادہ کر یہ ہے کہ صرف وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو الفاظ واضح نہ ہو تھوڑا سا جیسے ایک عام طور پر لوگ نظم لگا لیتے ہیں آپ نے تلاوت لگا لی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے قرآن کریم کے عدب کے خلاف البتہ اگر آپ نے بلند آواز سے اتنی بلند آواز سے لگائی کہ الفاظ واضح طور پر آپ کو پتہ چل رہے ہیں اور آپ کا مقصد بھی سننا ہی ہے لیکن درمیان میں جیسے کوئی اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ بات بھی کر لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ریج کی بات شکریہ حیات ندیم صاحب کے سوالیں میں نئے قرآن پاک خریدنا چاہتی ہوں کیونکہ پرانا 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 پاک کی جلد اکھڑ چکی ہے جسے پڑھنے میں دیکھت ہوتی اب پرانا 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 پاک کے بارے میں کیا کرے جائے گھر میں ہی بند کر دیا جائے یا کیا کرے جی عام طور پر اگر وہ بہت بوسیدہ نہیں ہے تو اس کی جلد کروائی جا سکتی ہے اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جلد کر کے بلکل کارامت ہو جاتا ہے اگر آپ کو نیا بھی لینا ہے تو آپ اس کو جلد کرا کے کسی اور کو دے سکتی ہیں اور اگر بلکل بوسیدہ ہو گیا جو کہ بظاہر لگتا نہیں ہے کیونکہ کم استعمال ہے تو اگر بلکل بوسیدہ ہو گیا تو پھر اس کو کسی ایسی مناسب جگہ پر ضائع کیا جاتا ہے کہ جس میں بیعد بھی نہ ہو اس کی صورت یہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی وزنی چیز کے ساتھ باندھ کے جو ہے کسی دریہ میں یا کسی یعنی سمندر کے اندر ڈال دیا جائے لیکن وزنی چیز کے ساتھ تاکہ وہ دوبارہ اوپر نہ آئے تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور صورت نہ ہو تو اس کو جلا کے اس کی راگ جو ہے کسی جگہ پر ایسی جگہ پر دفنا دی جائے جہاں پر عام طور پر لوگ کہانا جانا نہ ہو تو لیکن جلانے والی صورت کیونکہ آج کل اس کو بہت زیادہ لوگ یعنی محسوس کرتے ہیں اور وہ سمجھیں گے کہ کوئی بستاقی ہو رہی تو اس سے حد تل امکان بچنا چاہیے تو کوئی اور صورت اختیار کر لی نہیں بہت بہت شکریہ رب شاہد صاحب اسلام آباز سے یوٹیوب پر بہت سے چینل ایسے ہیں جن پر مختلف مسائل کے وضائف بتائے جاتے ہیں کیا وہ وضائف کر سکتے ہیں لیکن جو مختلف مسائل کے وضائف ہیں وہ تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ یعنی احادیث سے ثابت بھی ہوتے ہیں یا صاحب اکرام کی طرف سے منقول ہوتے ہیں محصور ہوتے ہیں یا بزرگوں کے مجربات ہوتے ہیں تو خود بزاتے خود اگر اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو عقیدے کی خرابی نہ ہو اور سنت ٹھیک ہو تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پر چینلز ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ کمیشل پرپس سے بنایا جاتے ہیں اور وہ جہاں سے بھی کچھ ملتا ہے کوئی نئی چیز انوکی چیز اس کو عام طور پر ڈال دیتے ہیں عام طور پر یعنی سوشل میڈیا پر رواج یہ ہے اس لیے یہ عمومی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہر قسم کی چیز جو وہاں سے شائع کی جاتی ہو چاہے کسی بزرگ کے نام پر بھی شائع کی جاتی ہو تو اس کا استعمال ٹھیک ہو جو بھی آپ کو بات پتہ چلے کسی دالتا سے اس کی تصدیق کر کے اس کے بعد پھر آپ استعمال کریں مفتی محمد ہوئے صاحب آپ کے خدمت پر سوال ہے اور پوچھا ہے محمد صاحب نے بنگلہ دیش سے اگر طلاق پہلے دے دی گئی اور بیوی کو بعد معلوم ہوا تو عدیت کب سے شروع ہوگی جس دن طلاق دی گئی ہے تو اسی دن سعیدت شمار کرنا ضروری ہے اس کا تعلق علم ہونے کے ساتھ نہیں ہے چاہے خاتون کا علم ہو یا نہ ہو جس دن طلاق دی گئی ہے تو اسی دن سعیدت شمار ہوگی چھیک بہت شکریہ اگلے سوال ہے ابو معاوی صاحب کا کے پی کیس ہے زید نے پانچ سال پہلے قاسم وہ دس ہزار ریال قرض دیئے تھے ابھی تین مہینے پہلے اپنا قرض وصول کر لیا ہے وہ پاکسانی کرنسی میں زکاة دینا چاہتا ہے تو وہ تین ماہ پہلے والے ریال کی قیمت کی حساب سے زکاة ادا کرے گا یا آج ہی دن اس کی قیمت کی اعتبار سے زکاة ادا کرے گا بچ جیز جن وہ زکاة نکالنا چاہتا ہے تو اس دن جو ریال قرض چل رہا ہو جو کیمت چل رہی ہو تو اس کی حساب سے زکاة دی جائے اللہ بہت شکریہ میں انگلینڈ سے پاکستان قرضہ پاؤنڈ کرنسی کی صورت میں بینک کو دیتا ہوں اور روپے کی صورت میں پاکستان میں وصول کیا جاتی ہے نہیں جاتا ہے کیا میں قرض کی واپسی کا مطالبہ پاؤنڈ کی کرنسی کی صورت میں کر سکتا ہے جی بہتر صورت تو یہ ہی ہوتی ہے کہ جس کرنسی میں قرض دیا گیا ہے تو اسی کرنسی میں قرض کی واپسی کی جائے اگر آپ نے پاؤنڈ کی صورت میں دیا ہے تو قرض جو واپس لیا جائے تو پاؤنڈ ہی کی صورت میں ہونے چاہیے کیونکہ فقی ذابطہ ہے لیکن اگر کسی دوسری کرنسی میں قرض کی واپسی لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ جس دن وہ قرض واپس کہہ جائے رہا ہے تو اس دن جو مارکیٹ ویلی ہو جو مارکیٹ میں اس کی قیمت چل رہی ہو اس کی حساب سے قرض کی واپسی کوئی یقینی بنا جائے اس میں کمی بیشی کرنا یہ پھر زود کے زمدے میں آ جائے گا بہت شکریہ حضرت مفید محمد صاحب احتشام صاحب شانگلے سے پوچھتے ہیں اکثر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ علم کے لحاظ سے ہے یا ذات کے لحاظ سے دیکھیں یہ متشابہات میں سے ہے اور اس مختصر مجلس میں اس کی پوری وضاحت کرنا بہت مشکل ہے عوام کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے الرحمن والا لارش اس طوا قرآن کریم میں آتا ہے اور یہ مفہوم کئی آیات میں آیا ہے اور اس کے علاوہ اَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّا بَجْهُ اللَّهِ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ کیا ہے نجوہ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَہَ ثَلَاسَتٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُوهُمْ وَلَا خَمْسَتٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا کَالُو اسی طرح هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تو بہت ساری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی کائنات کا کوئی ذرہ ہے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو اللہ تعالیٰ چونکہ مکان سے بلکل مبرہ ہیں وہ ما وراء الامکنہ ہیں جو عرش ہے وہ امکنہ سے اوپر کی ایک جگہ ہے وہاں مکان کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطَ تو ہر چیز جہاں بھی ہے اللہ اس کو محیط ہے تو اس لئے آپ یہ تعبیر بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت اور علم کے اطوار سے ہر جگہ موجود ہے دونوں تعبیروں کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس اجمال پر ایمان لانا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی مصطفی ہے جیسے کہ اس کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسے کہ اس کی شان ہے وہ ہماری طرح مکان میں نہیں ہوتا کہ جیسے ہم ایک مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مکان ہم سے وسیع ہے ہم مکین ہیں ہم سے چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں تو اس لیے وہاں یہ حاتہ کوئی چیز اللہ کا نہیں کر سکتی اللہ ہر چیز کو محیط ہے تو اتنا عقیدہ رکھنا کافی ہے باقی اس میں طول طویل بحثوں میں عوام کے لیے پڑھنا کسی طرح بھی ٹھیک ہوئی بند عبدالجبار صاحب انڈیا سے موبائل کے فتنے سے کس طرح بچے جائے ایک صرف موبائل اس لیے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ کوئی دین کی بات دیکھیں سنیں مگر وہ دین کی بات رہ جاتی ہے اللہ بہت میں لگ جاتے ہیں دیکھیں آپ نے آپ کو اشعار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نفس پر جبر کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ زبردستی نہیں کریں گے تو آپ تو پھر گناہوں کی دلمل میں فستے ہی چلے جائیں گے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور موبائل پر جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ ڈیلیٹ کر دیں گے لیکن وہ نامہ عمال سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی اس کا استحضار حضب رکھیں کہ میں جو کچھ بھی عمل کر رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں جو سن رہا ہوں جو بول رہا ہوں اس سب کا مجھے حساب دینا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہی ہونی ہے اس کا جتنا استحضار رکھیں گے تو اتنا گناہ سے بچنا آسان ہوگا بہت بہت شکریہ تیروں معزز مکرم مہمانوں کا اور تمام ناظرین سامینہ آپ کو بہت شکریہ سائلین کے نام محمد یعقوب صاحب ٹیکسلا سے زبیر صاحب انڈیا سے بنت حفیظ صاحب لاہور سے انتخاب صاحب انڈیا سے گل زمین صاحب یو اے ای سے ابو حنان صاحب شارجہ سے حافظ عظم صاحب دہلی سے محمد عمیر صاحب کراچی سے بنت حضیر احمد صاحب انڈیا احتشام صاحب شانگلہ بنت حفیظ صاحب انڈیا امیر معاویہ صاحب حاصل پور عبدالباسل صاحب ریاض نعمان صاحب جھنگ محمد رحمان صاحب ملائشیا بنت حفیظ صاحب اگین لاہور بنت نور محمد صاحب دبائی سید اللہ صاحب دبائی محمد صاحب راولپنڈی محمد صاحب بنگردیش ابو معاویہ صاحب کے پی کے امجد صاحب انگلینڈ اور اسی طرح سے علی ارشد صاحب سیالکوٹ حدائید اللہ صاحب کوئیٹ حراؤ حمد رضا صاحب پاک پتن حماد نیازی صاحب احمد طارق صاحب اسلام آباد عبدالسام صاحب سعود افریقہ نصار عظیم صاحب ابو دعبی حیات ندیم صاحب زبیر صاحب انڈیا اور رابیہ شاہد صاحب اسلام آباد نظر محترم کلاب سے ملقات ہوتی انشاءاللہ رزیز تب تک لیجازت دیجیں اللہ حافظ